ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش عام دیت کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی برائے راست شریعت ہے اور آج ماشاءاللہ پہلا جمعہ المبارک کے سیدالعیام روایتوں میں آتا ہے ناظرین اور یہ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ روز افطار کے وقت دس دس لاکھ ایسے مسلمانوں کی بخشش ہوتی ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے اور یہ جو جمعہ ہے ناظرین جمعہ جب رمضان کا آتا ہے تو اس میں ہر ایک ساتھ میں اللہ تعالیٰ دس دس لاکھ ایسے گناہگاروں کی بخشش کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے یہ یوم شہود بھی ہے ناظرین کسرت سے درود پاک کریں درود پاک کی کسرت کے ساتھ استغفار کی تذبیع کی کسرت کریں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں بڑا قیمتی موقع ہے بڑا قیمتی لمحہ ہے ہاں لیکن یاد رکھئے گا کہ جن کے والدین موجود ہیں ان کے سائے میں بیٹھ کے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ دعاوں کو اتنے پر لگا دے گا پھر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ قبولیت کے کن منازل پر وہ پہنچ گئی آپ کوئی بات کر رہی تھی یہ وقفے سے قبل جی بلکل میں یہ بیان کر رہی تھی کہ جو خواتین جو ہیں یہ نکلنا چاہتی ہیں والد کے سائے سے بھائی کے سائے سے وہ نکل کے خوار ہو جائیں گی آپ ویسٹرن کو دیکھیں برباد ہو جائیں گی تباہ ہو جائیں گی تباہ بھی ہو جائیں گی بلکل ایسا ہی ہے نہ گھر کی رہیں گی نہ گھاٹ کی رہیں گی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ آپ ویسٹرن فلوسفرز کی اب جو موجودہ فلوسفی ہے عزادی کے اوپر عورت کی عزادی کے اوپر آپ وہ پڑے تو آپ پتہ چلے گا کہ وہ پچتا آ رہے ہیں واضح انہوں نے الفاظوں میں لکھا ہے کہ ہم آج بہت ہی پچتا آ رہے ہیں عورت کو عزادی دے کر وہ جو میں بھی کہہ رہا تھا نظامی صاحب سے بہرس کر رہا تھا اسلام نے جو عورت کے لیے دائرہ کار کھینچا ہے اس میں جو تحفظ ہے وہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے آپ یہ دیکھیں عورت گھر سے نکلی ہے بیس سال کی لڑکی ہے تین سال کا بھائی ہے ماں نے آواز دیا کہلی جا رہی ہو نہیں ماما میرا بھائی میرے ساتھ وہ جو تحفظ کا احساس ہے وہ جو ساتھ کا احساس ہے سائبان کا امبریلہ کا جو احساس ہے آپ اس سے دور نکلنا چاہتی ہیں اچھا آپ ظاہر ہے آپ چونکہ پٹرولنگ کرتی ہیں آپ کا تو دن رات آلموس مردوں سے ہی واسطہ رہتا ہے مردوں کو ہی تنبیہ کرنے پڑتی ہے لیکن آپ کا جو براؤٹ اپ ہوا ہے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے براؤٹ اپ میں یہ جو جررت یہ جو بہدوری کا جو انصر ہے یہ جو سمجھ دیجئے کہ تحریکی انداز ہے آپ کا اس کے اندر والد کا سب سے زیادہ میرے والد کا ہاتھ سب سے زیادہ بچپن سے لے کے آج تک میں جب پلیئر تھی تو میری پرنڈلیاں تھک جاتی تھی تو میرے والد صاحب جو ہے نا وہ تیل لے کے مالش کرتی ہیں کمال ہے کہتے تھے کہ یہ بات نہیں یہ میرا سلمہ ہے کیا بات کیا گیم کھیلتی دی تو انہوں نے مجھے یہ سکھایا کہ آپ انہوں نے صرف اپنڈلیاں آپ کو سمجھتے ہیں یہ وائش ورسہ ہے جو اعتماد آپ کے والد نے آپ کو دیا آپ نے اس کو فلفل کیا برکل اور جو آپ کو بھروسہ اپنے والد پر کرنا چاہیے تھا برکل یا جو کیونکہ یہ کہ مان اپنے والد کا رکھنا چاہیے تھا عزت اور توقیر کرنی چاہیے تھا اس کا آپ نے پاس رکھا برکل تو نتیجہ ہی نکلا کے آج آپ سامنے ہیں ایک چھوٹی سی میں بھی بتائیں ضرور کہ ہم ماشاءاللہ ہم باپ ہیں سارے ہمیں بھی بطور باپ اپنا سٹیٹس منٹین کرنا چاہیے بہت اچھی بات اور کمز کم اپنے بچوں کے سامنے ان کی ماں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بچوں کا دل ٹوٹ جائے دلکل صحیح اور ہم بطور باپ بھی ہماری بہت بڑی ڈیوٹی ہے کہ ہمیں جو اللہ نے شان دی ہے اس کو بچائیں اور اپنے بچوں کو کبھی ایسا موقع نہ دیں کہ وہ بیچارے پریشان ہو جائیں کہ ہم کیا کریں اتنا بڑا سٹیٹس بھی ہے اور بات یہ ہے تو جہاں باپ کا یہ ہم سارا پروگرام شان بیان کر رہے ہیں اس طرح باپ کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لئے ایسا موڈل رول بنے گی بچوں کا رول تو ہوتا ہی ہے لیکن وہ بھی ایسا بنے کہ بچے فخر سے بتا جائیں پچھلے دنوں میں بچے سے بڑا ہو گیا تو اس کا باپ خدا نہ خواست تھا برے کام ہمیں کبھی پکڑا جاتا تھا اب وہ باپ کی شان بھی بیان کر رہا ہے تو نال نال یار اببا جی کو گلتیاں ہی ہو یہاں لیکن بڑا نہ ماذرت خانہ ہے اس میں آجاتا ہے مدربتہ زبزب کے عالم میں ایسا ہم اپنے بچوں کے ساتھ بلکہ محسوس صاحب میری تصریف فرمائیں گے جب آپ کی جب ایک بچے نے شکایت کی باپ نے بچے کی شکایت تو آپ نے باپ کو ڈانٹا کر تو بھی تو اپنے بچوں کا خیال کرنا کہ ایسی عورتیں شادی مت کر جسے جس کا ایسا سلسلہ ہے تو ہمارے بطور باپ بھی ہمیں یہ اپنے آپ کو منٹین رکھنا ہے اور ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے ہمارے پوتے یا ہمارے کوئی ہمارا نام لیتے ہوئے شرمائیں باپ آئیڈیل ہوتا ہے باپ بے حد و حساب آئیڈیل ہوتا ہے اپنی شخصیت میں اپنے علم میں اپنے اخلاق میں اپنے مینرز میں اپنے نفسیاتی قوت میں بچے اس کو فالو کرتے ہیں بولتے چالتے اسی طرح ہیں رشتہ داروں سے وہ کس طرح ملتا ہے دوستوں کا کس طرح خیال رکھتا ہے کیا اس کے کال و فیل میں تضاد ہے یہ ساری چیزیں پہلی انسپریشن سورس ہوئی وہی ہے اور دوسرا یہ بہت ضروری ہے اور آج کے توسط سے اگر یہ بات ہم سارے ایک دفعہ پھر سوچ لیں کہ بہرحال ان تمام یہ ہمیں ضرورت ہی اس لیے پڑی اس طرح کا پروگرام کرنے کی کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ اولادوں میں اور والدین میں خلیج بڑھتی جا رہی درست ایسے ہی ہے غلط فہمیاں بڑھتی جا رہی ہیں ایک بے تعلقی کی سی فضاء پیدا ہوتی جا رہی ہے تو ہمیں اس خلیج کو پارٹنا ہے بطور والد ہم سب کا یہ فرض بھی ہے کہ ہم بچوں کے مسائل کو بھی جانیں ان سے محبت بھی کریں ان کے مسائل کو شفقت اور محبت سے حل کرنے کی کوشش کریں اور ظاہر ہے بچوں کا بھی حق ہے اور فرض ہے ان پر ان کی تو بہت ہی باز پورس ہوگی کہ جی وہ اچھا شیئرنگ بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے مشورہ اور شیئرنگ ہونی چاہیے مجھے تعریف کرنی ہے جو آپ نے مجھے قوالی آج سنوائی ہے یہ آخری فارسی قوالی بہت اچھا کلام حضرت امیر خسرو کا پڑھا گیا اور اس میں بڑی ماہرانہ تضمینیں لگائی گئیں گرہیں بہت اچھی لگائی گئیں بہت لطفہ ماشاءاللہ آخر میں علامہ صاحب یہ جو بات کر رہے تھے ابھی یہ بڑی اہم ترین بات ہے جو آپ بھائی جو کر رہے تھے کہ باپ کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ میرا بیٹا کہیں میری وجہ سے سر نہ جھکائے کیونکہ وہی بات ہے کہ باپ کی فضیلت شان بیان کرتے ہیں آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والد جو ہے وہ کام کچھ اور کر رہے ہیں اس وقت سر جھک جاتا ہے جی تو باپ کو بھی اپنی اپنی اس مقام کو مرتبے کا لحاظ رکھنا چاہیے جی جی ہاں یہ اگر آپ قرآن سنت کی تعلیمات دیکھیں تو جہاں اولادیں والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں تو وہ اولادیں والدین کے لیے صدقہ جاریہ اسی صورت میں بنیں گی کہ جب والدین گھر سے اپنے انسٹیٹیوٹ سے جہاں جہاں ان کے مطلب کیلے جی کے تعلیم کا انتظام کرواتے ہیں وہ سارا ایسا کروائیں گے کہ ان کی تربیت اچھی ہو جائے گی اور اب گھر میں اگر محول لڑائی جھگڑے کا ہوگا گالی گلوچ کا ہوگا یا کیلے جی کے فلم بھی نہیں ہے دیگر مطلب جتنے بھی کیلے جی لغویات ہیں اس کا محول ہوگا تو پھر اولادوں کی تربیت بھی ویسی ہوگی اور پھر وہ اولادیں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنیں گی آپ کے لئے جگر کا قرار اور دل کا چین نہیں بنیں گے بلکہ وہ تکلیف کا باعث بنیں گی اور آپ دیکھیں کہ اگر اس کو میں حدیث پاک کے ساتھ مطلب ایک وسیع دائرے میں لے کے کنڈک کرنا چاہوں تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدر ابو ریرہ رضی اللہ تعالی ان سے بربی ملتا ہے کہ کل بروجہ قیامت ایک شخص کا درجہ جنت میں بہت بلند کیا جائے گا وہ عرض کرے گا مالک میں اتنی عالی جنت میں کیسے پہنچ گیا تو وہ حیران ہو کے جب عرض کرے گا تو اللہ تعالی فرمائے گا ہاں یہ تیرے عملوں کا بندے بدلہ نہیں ہیں کہ تجھے اتنی عالی جنت ملی ہے بلکہ یہ تیرے پیچھے چھوڑی ہوئی نیک اولاد ہے جس کی تو اچھی تربیت کر رہی ہے وہ تیرے لئے دعا کر رہی ہے اور تیرے درجات بلند ہو رہی ہے یہاں جو منقطع ہوئے ہیں یہ بات منقطع ہوئی ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو افطار کے فوراں بعد یہیں سے شروع کریں گے یہ بہت بڑا کام ہے جو مطلب ایک والد کو کرنا چاہیے اچھا جی عائشہ صاحبہ کہاں تک پہنچا ماملہ جی سر ہماری افطاری ریڈی ہے فرائیڈ ریس بھی ریڈی ہے سر فائٹ چولی چکن ہمارا ریڈی ہے یہاں پر ڈیزرٹ کو میں نے دو طرح سے پریزنٹ کی ہے اس کے ساتھ ہم نے سبروسو کی کچھولیاں بنائی ہے اس کے سیخ کباب اور سموسے اور ساتھ یہ ہمارے ڈرنک ریڈی وہ جو آگ والا کیا بنائی ہے سر یہ آگ والا چکن ریڈی اس کو بلکل درمیان میں رکھا ہے تاکہ سائیڈوں پر آگ لگتی جب وہ دکھائی آہا کیا کہن ہے سر دیدار کیجئے نمائی سکرین پر دیکھیں میں کہا شاید کھا رہا تو اسے دیکھ کے آگ لگتی بس اب کچھ ہی لمحے کچھ ہی لمحے جو ہے یہ آپ کے اللہ کرے یہ آگ ہماری آگ بجھانے میں کام کرے اچھا جی اور کیا کیا بنائے بتائی جی سر برنگ بھی ہمارا یہاں پر ریڈی ہے یہ میں نے جو ہمارا چیری کرنس تھا اس کو اچھے سے چل کر لیا اور اس کے اوپر گانڈش کر کے ہم نے اس کو دو طرح سے پریزنٹ کر دی ہے یہاں پر میرے ایک فرڈ رائس پر ریڈی ہے سر دیکھ رہے ہیں یہ نظر آرہا جی یہ کچھ ہی لمحوں میں یہ جو جوس ہے یہ آپ کے میدے شریف کو تھنڈا کرنے والا ہے اور سر یہ سارا کھانا ہم نے ڈالا کوکنگ آئل میں ریڈی کیے جو سبروسو کے ابھی میں فرائی کر رہی ہوں ریڈی ٹو ایچ سموسا ہے فروزن اس کو ڈالا کے تو یہ سیف آپ لوگ تسلی سے کھا سکتے ہیں کولیسٹول وغیرہ کا نہیں ہمیں یقین ہے بالکل یقین ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی آئیے دعا اللہ مہاشمی صاحب فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ سیدینا مغلانا محمد معدین الجود والعطاء وآلہ الكرامی وصحابی لظامی ابنہ الكریمی وبارک وسلم ربنا تقبل منا انکت السمیع العلیم وتبالینا انکت التواب الرحیم اے ہمارے پاک پر وردگار رمضان البارک کا مہینہ جمعت البارک کا دن قبولیت کی یہ گھڑیاں افطار کا وقت تیری بارگاہ میں دست کا دعا ہے ہم سب کی کامل مغفورت فرما ہمارے والدین عائزہ اساتذہ مشایخ سب کی مغفورت فرما والے کریم ہمیں غفلت والی زندگی سے نجات عطا فرما دے جبینوں کو سجدوں کا ذوق دے دے رمضان البارک بخوب خوب کسرت عبادات کی توفیق عطا فرما اس ماہ مبارکہ کا دب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے گھروں کو گہوارہ محبت و سلامتے فرما ہمارے گھروں سے ناچاکیاں نائی تفاقیاں بے روزگاریاں تنگ دستیاں بیماریاں جادو ٹونے سہارا سیب سب دور فرما دے پروردگیار عالم بخت کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما مقدر کی خزائیں رخصت فرما دے والے کریم ہمارے رضی وطن کو سلامتی کا گہوارہ کر دے تمام عالم اسلام کے خیر فرما اسلام کو دنیا بر میں غلبہ اور بول بالہ تا فرما صبح قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو ناظرین اکرام افطار کیجئے انشاءاللہ لوٹتے ہیں اور لوٹ کر پھر والد کے مقام کے حوالے سے کفتگو کریں گے لیکن یاد رکھئے گا کہ بہت خوبصورت باتیں ہونے والی ہیں کہیں جائیے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو افطار کے بات ملاقات کریں گے ایک بار پر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں اور آج میں ناظرین ابتدا میں کیونکہ ظاہر ہے والد کے حوالے سے کفتگو ہو رہی ہے ان کے مقام کے حوالے سے ان کے مرتبے کے حوالے سے کفتگو ہو رہی ہے تو میں ابتدا میں مخاطب ہوں ان تمام اولادوں سے جس وقت ٹیلویجن سکین کے اس طرف بیٹھی ہیں اپنی اولادوں کے شاید ساتھ بیٹھی ہیں یا اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھی ہیں اپنا ایک الگ گھر لے کے بیٹھی ہیں اور اس سوچ سے بیٹھی ہیں کہ ہم نے تو اپنا کمبہ بہت اچھا سیٹ کر لی ہے بڑی ترقی کر لی ہے لیکن کہیں اس کا بڑا باپ اس کا منتظر ہے کہ اب بس کسی لمحے میرے اس بیٹے کی فون کال مجھے آنے والی ہے اور وہ مجھ سے کہے گا کہ بابا جان آپ کہاں پر ہیں بس میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں شاید وہ اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ اب یہ دروازے پہ دستک ہونے والی ہے اور میرا پیارا میرا لادلا میرا راج دلارا اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ میرے پاس آنے والا ہے اور آ کر بس میرے گلے سے لگ جائے گا مجھ سے معافی مانگے گا میرے قدموں کو پکڑنے کی کوشش کرے گا لیکن میں اسے فورا اٹھا لوں گا میں اسے اپنے سامنے گرنے نہیں دوں اٹھا لوں گا اور اپنے سینے سے لگا لوں گا اور اس کے الفاظ بھی آدانی ہونے دوں گا کہ میرے دل سے دعا نکلے گی کہ اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا تو بھی معاف کر دے میں ان تمام اولادوں سے اس وقت مخاطبوں ناظرین کیونکہ مجھے افسوس ہوتا ہے ان اولادوں پر جو اپنے والد کے مقام کو سمجھنے سے قاسر ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے ناظرین ان اولادوں پر جو اپنے والد کے سامنے سر کو اٹھاتے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے ان اولادوں پر جو اپنے والد کے سامنے زبان چلاتے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے ناظرین ان اولادوں پر جو اپنے والد کے سامنے اکر دکھاتے ہیں اور مجھے افسوس ہوتا ہے ان اولادوں پر جو اپنے والد کو کم تر جانتے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے ناظرین ان اولادوں پر جو اپنی ترقی کی امارت کو دیکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ترقیہ تو ساری ہم نے اپنے علم و ہنر کے بنیاد پلی ہیں ہم نے اپنی محنت کی بنیاد پلی اپنی جد و جہد اپنی محنت اپنے اخلاص اپنے علم اپنی ڈگری کے بنیاد پلی ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے ناظرین ان اولادوں پر مجھے افسوس ہوتا ہے ان اولادوں پر جو ترقی کی امارت کو تعمیر کرنے کے بعد اس کے ٹاپ فلور پہ ٹاپ رویف پہ بیٹھنے کے بعد یہ آسمان کی طرف دیکھ کی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ اچیف کرنا تک کر لیا لیکن شاید ان کو یہ نہیں پتا کہ اس ٹاپ رویف میں بیٹھنے کے بعد اسی امارت کی بنیاد میں ناظرین اسی امارت کی بنیاد میں اگر ایک مرتبہ وہ جھانک کر دیکھ لیں تو وہ ترقی کی امارت کی بنیادی بتا رہی ہے کہ اس امارت کو بنیادی طور پر تمہارے والد کی دعاوں نے تعمیر کیا ہے اس کا میمار کوئی اور نہیں ہے اس کے پیچھے تمہارے والد کی دعائیں ہیں تمہاری والدہ کی دعائیں ہیں اگر اس ترقی کی امارت کی بنیاد میں ایک لمحے ناظرین وہ اولاد جھانک کر دیکھ لیں اپنے سر کو جھکا کر ایک لمحے دیکھ لیں تو اس اندازہ ہوگا کہ اس ترقی کی عمارت کی بنیاد کے اندر کسی اور کا خون پسینہ نہیں ہے تمہارے والد کا خون پسینہ شامل ہے اگر ایک لمحے ناظرین وہ اولاد اپنے سر کو جھکا کر اس ترقی کی عمارت کی بنیاد بھی دیکھ لے تو اسے اندازہ ہوگا اسے لگ پتا جائے گا اپنی اصل حقیقت کا اور اپنی اوقات کا کہ اس ترقی کی عمارت کی بنیاد کے اندر جو غم جو تکلیف کا پانی ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے وہ بنیادی طور پر مسائب کا تکلیف کا اور دکھ کا پانی اس کے والد کا ہے اگر وہ ایک لمحے ناظرین اس ٹاپ روف پہ بیٹھ کے اپنی ترقی کی عمارت کو اس طرح سے دیکھیں کہ اس کی بنیادوں میں جھانکے اور جھانک کے اندازہ کریں تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کی ترائی کسی اور پانی سے نہیں ہوئی ہے صاحب اس کی ترائی اس کے والد کے ان آنسوں سے ہوئی ہے جو وہ کہیں خلوت میں بہاتا رہتا تھا اور تمہارے لیے دعا کرتا رہتا تھا اگر ایک لمحے ناظرین وہ اپنی عمارت کی بنیاد کے اندر جھانک کر دیکھ لے تو اسے اندازہ ہوگا کہ اس ترقی کی عمارت کی بنیاد کے اندر اس کے والد کے فقر و فاقہ موجود ہے جس کی مٹی سے گون گون کر اس عمارت کی ایچوں کو مضبوط کیا گیا ہے ایسے ہی اس کو ترقی نہیں ملی ہے یاد رکھیے گا ناظرین یہ جو ترقی کے پر ہمیں لگتے ہیں نا ان پروں کی پیچھے اگر کوئی بات ہے کوئی راز ہے تو وہ صرف اور صرف وہ دعائیں ہیں جنہیں ہم والدین کی دعا کہا کرتے ہیں لیکن چونکہ آج بات والد کے حوالے سے ہو رہی ہے تو میں ارز کروں کہ یاد رکھیے گا یہ والد کی دعا وہ دعا ہے کہ جس طرح سے سرکار علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس طرح انبیاء کی دعا ان کی امت کے حق میں قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے والد کی دعا کو وہ درجہ عطا کیا ہے جب والد کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ عطا کیا ہے تو ذرا سوچئے والد کبھی بددعا نہیں دیتا آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے گھر سے نکال دیجئے اسے زلیل اور رسوا کر دیجئے ماذا اللہ اسے معاشرے کے اندر کئی مو دکھانے کے قابل نہ چھوڑیں اسے آپ اپنے نوکر کہہ کے پاگل کہہ کے پیون کہہ کے چوکیدار کہہ کے ایدی ہم میں جمع کرا دیجئے اس کے باوجود بھی جب آپ اس سے پوچھیں گے نا تو وہ والد مسکرا کر یہی کرے گا اپنے ٹم ٹم آتیوی آنکھوں کے ساتھ اپنے بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ یہ کہے گا کہ میں نے اپنے بچے کو ماف کر دیا یا اللہ تو بھی ماف کر دے لیکن یاد رکھی گا قدرت کا ایک قانون ہے جو ہر وقت ایکٹف رہتا ہے جو اپنے والد کا اس دنیا میں نہیں ہوا دنیا بھی اس کی نہیں ہوتی آغاز کرتے ہیں ناظرین بڑی خوبصورت گفتگو وقت افطار سے قبل رہی اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے آپ ٹیلی فون کالز کیجئے اور دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہوں کوئی بات اپنی اولاد کے حوالے سے سمجھنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں میں آپ کا منتظر رہوں گا ہمارے ساتھ دو شخصیات موجود ہے پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل اعترام ممتاز علیم دین محترم جناب علامہ زلفقار مصطفی حاشمی صاحب اور دوسری شخصیت میرے دائیں جانب موجود ہے ممتاز سکولر آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ جناب جاکٹر تاہیر حمید تنولی صاحب موجود ہیں دونوں اب آپ کو اسلام علیکم خوش آمدید اور ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز خوال جناب محبوب فرید اکرم خان فریدی صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں آپ تمام اب آپ کو خوش آمدید آغاز کرتے ہیں اللہم صاحب ظاہر ہے گفتگو تو تسلسل میں ہوئی رہی ہے لیکن ایک بات جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت ضروری ہے اور وہ تمام بچے افسوس ہوتا ہے ان بچوں کے اوپر جو یہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ بابا یہ زندگی ہے تو ختم ہو جائے گی یہ دنیا ختم ہو جائے گی یہ ٹٹ فور ٹیٹ ہے جو آج آپ کر رہے ہو کل آپ کو دیکھنا پڑے گا والد کی رضا میں رب کی رضا والد کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے بتائی بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھائی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی اور یہ آج کی یقیناً موضوع ایسا ہے کہ اس کے ساتھ تمام لوگوں کے وابستگی ہونی بھی چاہیے اور ہے بھی اور اب دیکھیں کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہی ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں آیا ہے تو اپنے رب کو راضی کر کے جائے اور اس کے لئے وہ کوشش بھی کرتا ہے جیسی جس سے ہوتا آتی ہے وہ کوشش کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی سے بچ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے شروع میں پہلے جو پوکم چلا اس میں بھی یہ بات سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے کی تو آپ دیکھیں کہ پیارے رب تعالیٰ عز و جل نے جہاں اپنی عبادات کا حکم فرمایا وہیں پہ والدین کی عطاعت گزاری کا حکم فرمایا اور وہ ایک تسلسل سورہ بنی اسرائیل کے آیات کا جو 23 سے 25 تک جو ہے مطلب شروع میں میں نے پڑھی بھی کچھ اس میں سے اس کے بعد تقریباً 16 آیات میں 25 احکامات نازل فرمائے گئے ہیں مختلف قسم کے لیکن ان احکامات جن کا بندے سے رب تقاضہ کر رہا ہے ان کا آغاز رب نے سب سے پہلے اپنی عبادت یعنی میری عبادت کیوں رہو اس کے بعد والدین کی عطاعت گزاری سکتا ہے آہا وہ بالوالدین احسانہ بلکل اس کے ساتھ آغاز کیا ہے کہ سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے اور یہ ایک الگ سے حدیث پاک بھی ہے کہ فرمایا کہ جو بندہ عبادت گزار ہو فرض نماز پڑے ایک صحابی رہی دن درہا کے سوال کیا ہے یا رسول اللہ سب سے اللہ کی رضا والا کام کیا ہے فرمایا کہ نماز پڑنا ہے یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہے فرمایا اپنے والدین کو راضی رکھ رہا ہے آہا جی الگ سے حدیث پاک میں مفہوم ہے اور یہ الگ سے فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک وطاللہ کی ناراضی والد کی ناراضی والد کی لئے پڑھ جو یہ کیسی بات ہے دیکھیں اور رب کی رضا جو ہے وہ والد کی رضا میں ہے یہاں ایک بات روکے ذرا مجھے سمجھائیے اللہ تبارک وطاللہ نے جنت کا مقام ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا اور اپنی رضا کو مشروط کر دیا والد کی رضا کے ساتھ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے والد آپ سے راضی ہیں تو رب راضی ہے اور خدا نہ خواستہ والد ناراض ہو گئے تو رب ناراض ہو گیا اس کا مطلب پھر آپ کچھ بھی کرتے رہے آپ دیکھیں رہے کہ ڈاکٹر مہین نظامی صاحب جو پہلے وقفے سے پہلے بھی بات بتا رہے تھے کہ والد کو جنت کا درمیانی دروازہ صدر دروازہ مین گیٹ قرار دیا گیا ہے اب ماں کے قدموں کے نیچے جو جنت ہے تو وہ دروازہ سے گزر کے جائے گا تو جنت کو پہلے گا دروازہ سے ہی نہیں گزرنا نصیب ہو رہا دروازہ ہی اس کے لئے بند کر دیا گیا ہے باپ ہی ناراض ہے تو جنت میں پہنچے گا کیسے ہیں یعنی یوں کہیے کہ ماں بنیادی طور پر جنت کا پرمٹ ہے اور والد جو ہیں جنت میں داخلے کا پاس ہے بلکل ایسی ایسی ہے اب جب دروازہ ہی اس کے لئے بند ہو گیا اللہ کو اس نے ناراض کر دیا والد کو ناراض کر کے تو اللہ نے اس کے لئے جنت کا درمیانی دروازہ جو بند کر دیا داخل ہی نہیں ہو سکتا یہ بڑی ایک آسان سی سادہ سی بات ہے اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ پیار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ انعظم 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 ابن مالک رضی اللہ عنہ اور یہ بات بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے بڑے بڑی بات کہہ گئے کہ کبھی یہ نہ کہو کہ تمہیں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ایسا بنانا پڑے کہ جا کے اممہ سے اببہ سے کہو کہ آپ میرے لئے دعا کیجئے بلکہ ایسے بن جاؤ کہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں ان کو انتظار نہ کرنا پڑے کہ تمہاری طرف سے ان کو کوئی شفقت کو پیار یا ان کے حقوق کی ریایت یا ان کے ضروریات کا خیال کرنے کے لئے مطلب ان کو کوئی کال نہ دینا پڑے ان کو کوئی مطلب جملے نہ بولنا پڑے بلکہ تمہیں ان کے بولنے سے پہلے احساس ہو جانا چاہیے جیسے کہ تمہارے بچمن میں انہیں احساس ہوتا تھا کہ اس کو کیا چاہیے میں ایک روایت پڑھ رہا تھا حقایت پڑھ رہا تھا کہ ایک صاحب اپنے ایک کندے پہ ایک شخص کو اٹھائے جو ہے وہ اپنا چلتے چلے جا رہے تھے سمندر کے کنارے تو فلا جا کے جگہ جا کے ان کو پھیکنے جا کے کہنا کہ یہاں یہاں مطلب جو ہے نہ پھیکے اس لئے کہ مجھے یہاں پھیکے جہاں میں نے اپنے والد کو پھیکا تھا تو بات یہ ہے کہ یہ جو آج اولاد کر رہی ہے جو کچھ بھی ہو رہا دیکھیں میں نے ابتدا میں جو بات کی ہے بہت سے ایسے بچے ہیں جن سے آپ بات کریں وہ جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے پدر شاہی نظام کی حوالے سے بات یہ ہے کہ ہمیں تو ہماری تو جین میں ہی بات شامل ہے کہ ہم تو پدر شاہی کو قبول کرنے والے ہیں صاحب ہم تو والد کی بادشاہت کو ماننے والے لوگ ہیں سوال یہ ہے کہ جو بچے ڈیوییٹ کر گئے ہیں والد سے اپنے اور والد کو کچھ نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں آپ کو کچھ نہیں پتا آپ آپسلیٹ ہو گئے ہیں آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں جو کچھ پتا ہے ہمیں پتا ہے ان اولادوں کے بارے میں کیا کہیں گے یہ ایک تو میں اس پہ تھوڑا سا ذمہ دار جو ہے وہ والدین کو بھی قرار دوں گا کہ انہوں نے ان کی تربیت کا تعلیم کا آلہ ڈگری کے حصول کا تو لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے ضرور انتظام کیا لیکن ان کو دین نہیں سکھایا یہ قرآن کی تعلیمات نہیں دیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک حدیث جو آج ہم جو ہے وہ نائنٹی ٹور چینل کے توسط سے جو ہے اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں یہ ان تک نہیں اتاری ہیں ان کو یہ تربیت یہ تعلیم دی جاتی ہے اگر تو ان کے دل میں اس بات کا حساس پیدا ہو جائے گا ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا اگر ہم نے اپنے باپ کو ناراض کر دیا ٹھیک اس پہ ذرا گفتو کرتے ہیں ڈاک سب دورہ بھی بتائی جیسا کہ یہ بات کہ تعلیم کی کمی یا بچوں کو صحیح طرح سے تربیت نہیں دی گئی دنیا جو ہے وہ اب کسی اور وے میں جا رہی ہے جو ہماری نومزیں بیسک جو ہمارا کلچر ہونا چاہیے جو ظاہر ہے کلچر کے ساتھ خاص طور پر جو ہمارا مذہبی رجعہ ہونا چاہیے مذہبی رچعہ ہونا چاہیے کہ اولاد پر جو والد کے حقوق ہیں ان کی تربیت کون دے گا کون بتائے گا کہ کیا کیا حقوق ہیں بتائیی ذرا جی جنیت صاحب یہ ایک ایسا ٹاپک ہے اور ایک ایسا موضوع ہے ایسا اللہم صاحب نے ارشاد فرمایا اس پہ ہمیں ہر وقت آگئی دینی چاہیے نئی نسل کو چاہیے وہ مدرسہ ہے سکول ہے کالج ہے کوئی بھی تربیت کی جگہ ہے تربیت کا فورم ہے یہ بات ہمارے نظام تعلیم و تربیت کا عصہ ہونی چاہیے بلکت چی وجہ یہ ہے کہ اچھی قومیں اچھے معاشروں سے بنتی ہیں اور اچھے معاشرے اچھے خاندانوں سے بنتی ہیں یعنی قوموں کی بنیاد معاشرہ ہے اور معاشرے کی بنیاد خاندان ہے اور خاندان کی بنیاد والدین ہے اگر آپ نے پہلی اینٹ ہی ضائع کر دی اور اس کا لیڈر جو ہے والد ہے اگر آپ نے پہلی اینٹ ہی ضائع کر دی تو پوری امارت کیسے استوار ہوگی میری بنیاد میرے والدین ہے مجھے بتائیں جو امارت اپنی بنیاد کے پیچھے پر جائے اس کا مستقبل گیا ہے وہ امارت وہ گھر نہیں ہے وہ قبر ہے اس کو گھر نہیں کہیں گے جب کوئی گھر اپنی بنیاد کے پیچھے خود پڑ جائے اپنی بنیاد کو خود منحدم کر دے وہ گھر قبر میں بدل جاتا ہے ہر شخص ہر نوجوان ایک عمارت ہے اور اس کی بنیاد اس کے والدین ہے جتنا وہ اپنی بنیاد کو مضبوط کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کا اپنا فائدہ ہوگا والدین کا کوئی فائدہ نہیں وہ اپنی زندگی گزار چکے ان کا تھوڑا سا وقت رہ گیا انہوں نے چلے جانا ہے بلکہ وہ تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں ہائے میرا لال ترقی کر گیا ہائے میرا شہزانہ ترقی کر گیا ہر شخص کو دوسرے شخص سے حصد ہوتا ہے سوائے والد اور استاد کے ہر استاد چاہتا ہے میرا شاگرد مجھ سے آگے نکھتا ہے ہر والد چاہتا ہے میرا بیٹا مجھ سے آگے نکھتا ہے والد کے سامنے بیٹے کا قد بڑھتا ہے تو والد تفاقر سے کہتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے سبحان اللہ والد اس کی ترقی سے خوش ہوتا ہے اب جب وہ اپنے اولاد جب اولاد اپنے والدین کا لحاظ رکھے گی اس کے حقوق کا اس کا احترام کرے گی وہ اپنے مستقبل کو سیکیور کرے گی حقوق ہیں کیا یہ بتائیے اگلی بات اب حقوق کی کوئی حد نہیں ہے اگر حد ہوتی تو اللہ لفظ احسان نے استعمال فرماتا کیا اچھی بات کی ہے حقوق ہوتے ہیں عدل میں جب آپ حقوق ادا کر کے فارغ ہونے کے بعد بھی کچھ آپ کے ذمہ ہو تو اسے احسان کہتے ہیں احسان آگے کا سٹیج ہے عدل کا نہیں کہا اللہ نے دیکھیں قرآن مجید میں ہے عدل کی تعلیم ہے والدین کے لئے عدل نہیں ہے والدین کے لئے احسان ہے دیکھیں ایک صحابی تھے حافظ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسولہ میرے والد نے مجھ سے سارا مال لے لیا آپ دہران کو بلا لیں جب ان کو بلانے کے لئے وہ گئے تو جبریل امی آئے اور انہوں نے کہا یا رسولہ جب یہ اپنے والد کو لے کی آئے نا تو انہیں یہ کہیں کہ ان کے والد سے یہ پوچھیں کہ تم نے اپنے دل میں اپنے بیٹے کے بارے میں کیا سوچا تھا تو کیا باتیں تھیں جو تم نے دل میں کہیں تیرے اپنے کانوں نے نہیں سنی تیرے اپنے کانوں نے نہیں سنی لیکن سمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اچھا وہ آگے آپ نے پوچھا آپ نے فرمایا بھی آپ کا بیٹا یہ شکایت کر رہا ہے انہیں کہا یا رسولہ یہ درست کہہ رہا ہے لیکن اگر میں نے اس کا مال لیا ہے میں نے خرج کہا کیا ہے اس کی ماں پہ کیا ہوگا اس کی خالہ پہ اس کی پوپی پہ یا اپنے پہ زائد تو میں نے نہیں کیا آپ نے فرمایا آپ نے اپنے دل میں کیا سوچا تھا اس کے بارے میں اس نے کہا یا رسولہ میں نے یہ سوچا اس نے مجھ سے گلہ کیا کہہ میرے والد ہے میرے باپ آپ میرا مال زائد کر رہے ہیں میں نے دل میں یہ سوچا ہے میرے بیٹے ایک وہ وقت بھی تھا جب تیری یہ حیثیت تھی تجھے خود نہیں اپنے نفع نقصان کا پتا تھا یہ ہلا دینے والے جملے بتائی تو میں تیرا خیال کرتا تھا تو بیمار ہوتا تھا تجھ سے زیادہ عذیت میں میں ہوتا تھا تو سو بھی جائے میں جاگتا رہتا تھا تیری ہر عذیت کو تکلیف کو میں اپنی اوپر مسلط کر لیتا تھا تیری ہر تکلیف کو خود اٹھا لیتا تھا تیرے دکھ تیرے درد تیرے میں نے نہ اپنے آرام کا سوچا نہ اپنے مال کا سوچا نہ دولت کا سوچا نہ وقت کا سوچا آج جب تو اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا تو نے مجھ سے مال کا حساب گتا صحابہی کو اور زاروں کتار سرکار رو پڑے آپ نے فرمایا تو اور تیرا مال دونوں تیرے والد دونوں کا مالک تیرا والد ہے اچھا اب یہاں سے پتا چلتا ہے کہ والد کے کیا حقوق ہیں ہاں ہاں نہیں تو اب تو بات ہی ختم ہو گئی نا بات ہی دیکھیں میں بھی جو بات عرض کرنا تھا یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ جو نقشہ پورا کھیچہ صاحبی نے آپ یہ دیکھئے کہ اگر ایک لمحے کے لیے ناظرین ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ اٹیجڈ ہو جائیں اور ذرا ہمارے یہ علماء کی ساتھ اٹیجڈ ہو جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا بچہ اتنا سا ہوتا نا جب پیدا ہوتا ہے اتنا سا ہوتا ہے حرکت بھی نہیں کر پاتا وہ اور والد جو اس کی تھوڑیوں کو ہاتھ لگا لگا کے اس کے گالوں کو ہاتھ لگا لگا کے اس سے حسارہ ہوتا ہے کیا باتا ہے کیا باتا ہے جو پہلی مسکرات سے کیا باتا ہے والد کو زندگی ملتی ہے اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے کیا باتا ہے بچہ صرف یہ سوچے کہ وہ جو لمحہ تھا جس وقت پہلی مرتبہ میں اپنے باب کی گودھ میں آئے تھا وہ کیا لمحہ تھا اب جب بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں یونیورسٹریز پی یہ وہ کہتے ہیں ہمارے والدین کو کیا پتا بھئی یہ سوچو جب تمہاری زبان کوئی نہیں سمجھتا تھا تمہارے والدین سمجھتا تھا آئے 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 جب کوئی نہیں سمجھتا تھا تمہارے والدین تمہاری وہ بولی سمجھتے تھے اب تم سے کام اکل ہو گئے والدین کبھی اولاد سے کام اکل نہیں ہوتے یہ اولاد کی کام اکلی ہے کہ اپنے والدین کو اپنے سے کام اکل سمجھا اللہ 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 اولاد کے اپنی کامک ali اس سے یہ بھول گیا کہ میری وہ بولی میرے والدین سمجھتاں پیٹ میں درد ہے کسی کو نہیں پتا بچے میں نہیں پچا سکتا والدین کو پتا ہے والدین کو پتا اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اس کو یہ تکلیف ہے اس کو پانی چاہیے دروچ چاہیے کیا چاہیے یعنی اس وقت باپ ماں دونوں بیٹھ کے زیوم کر لیتے ہیں کہ اس کے کان میں درد ہے اس کے پیٹ میں درد ہے اس کے ساتھ کیا تکلیف ہے فورا ان کو احساس رہا ہے جب اولاد یہ کہہ دے اس عمر میں آکے کہ بابا آپ بات مت کیا کریں بڑی محفلوں میں آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے دیکھیں جنیت صاحب یہ بدبختی کی انتہا ہے یہ بدبختی کی انتہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اولاد اس حد تک پہنچ جائے تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ اسی اولاد کو ہدایت دے کبھی بھی والدین کی کوئی بات اس کے اوپر اولاد انگشت اعتراض بلند نہیں کر سکتی یعنی وہ اولاد ہی کیا ہے جو اپنے والدین کو اپنے لیے عزت کا باعث نہ سمجھے چاہیے والدین کسی بھی قیفیت میں ہوں بھئی آپ یہ سوچو یہ نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے علامہ کا ایک بڑا پیارا شعر ہے تو شارک سے کیوں پھوٹا میں شارک سے کیوں ٹوٹا ایک جذبہ پیدائی ایک لذت یکتائی یہ پھول ہوتا ہے نا وہ شارک سے پھوٹتا ہے انسان اپنی شارک سے ٹوٹتا ہے میری شارک گھر بیٹھی ہوئی ہے ہاں اصل بات میری جنبی ہوئی ہے میرے والدین میں یہاں بیٹھا ہوں یہ انسان ایک ایسا پھل ہے جو اپنی شارک سے ٹوٹ کے مچے اور ہوتا ہے اس سے اپنی شارک کو بولنا نہیں چاہیے آپ صاحب کمال کر دیا چھاگئے صاحب آپ دونوں مجھے کیا بات کیا خوبصورت دونوں نے گفتگو کی ہے مرتضی صاحب سرگودہ سے ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم جی بالیکم اسلام جنہل بھائی پہلے میں آپ کے ساری ٹیم کو آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں میرے ایک بیٹا ہے جی شاہدیب نام ہے اس کا جو ایٹ کلاس میں پڑھتا ہے شاہدیب نام ہے آپ کے بیٹے کا ایٹ کلاس میں پڑھتا ہے وہ ٹھیک ہے آپ کا آواز آ رہی ہے عمر ہے اس کی جی جی آرہی ہے آواز چودہ سال ایج ہے اس کی وہ مہاں باپ کا کہنا ہمارا نہیں مانتا وہ آپ کا کہنا نہیں مانتا کیا کہتا ہے وہ جی جو آپ نہیں مرضی کرتا ہے جب چاہے سکول جاتا ہے جب نا چاہے نہیں جاتا ہم دید کرنا تو جاتا ہے میں نہیں جانا میں پڑھنا بھی نہیں وظیفہ بتا دو وظیفہ بالکل آپ کو بتلاتے ہیں لیکن وہی بات یہ 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 گلیمائی سوسائٹی کا ایک کلاس میں بچہ ہے اس کی ایج کیا ہے چودہ پندرہ برس چودہ برس ہیج ہے وہی بات ہے جب منچہ سکول گئے جب منچہ نہیں گئے اور والدین کی کوئی بات نہیں مانتا یہ یہ ایک بہت بڑا علمی ہے اس وقت جنریٹ ہو چکا ہے میں آپ سے کلام کرواتا ہوں محمد نمان صاحب کشمیر سے ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم ٹیلیویزن کی آواز کو بند کر دیجئے پلیز ہلو اسلام علیکم صاحب والیکم السلام جناب محمد نمان صاحب بتائیے جی صاحب میں کہہ رہا ہوں نا میری ٹوٹل جمع پونجی آٹھ لاکھ روپے آپ کی ٹوٹل جمع پونجی آٹھ لاکھ روپے ٹھیک ہے جی اس میں سے میں نے دو لاکھ روپے ایک سال قبل دیئے کرزے ہسنا کے لیے میں پورے آٹھ لاکھ پر زتاد دیوں گا یہ اچھے لاکھ پر کرزے ہسنا کے طور پر دیئے آپ نے دو لاکھ روپے ٹھیک ہے بلکل آپ کو بتلاتے ہیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئنگ کیا عمران چشتی صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم عمران صاحب اسلام علیکم جناب فرمائیے بہت اچھا اور آپ بہت پیارا پروگرم کرتے ہیں سہری میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور افتاری میں بھی اور آپ کے مہمان بھی بہت اچھے آتے ہیں جی اصل لونہ کے ان کی وجہ سے سوال کیجئے جی کیا سوال یہی تھی ایک فرمائی تھی یہ پاک پرنی شریف کے قوال بیٹھے ہیں مہبوب صاحب بیٹھیں جی 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 یہ پاک پرنی شریف کے ہیں ہم نے کہا باغا صاحب کے مہمان آئے ہیں تو ہم ان سے فرمائیت کر دیں جی جی پوچھیں میں ٹکیاں چڑے آئے ہیں جی میں کوشش کرتا ہوں جو کلام آپ انہوں نے کیا سیلیکٹ کیا وہ ایک الگ بات ہے لیکن آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اللہم صاحب پہلے تو بتائی آٹھ لاکھ روپے جماع پون جی اور دو لاکھ روپے اس میں سے قرض حسنہ کے طور پر دیئے دیئے تو زکاة کتنے پر لگے گی زکاة تو آٹھ لاکھ پر ہی ہوگی لیکن جو قرض حسنہ کے لیے دے ہوئے ہیں ان پر زکاة اس لکھ دینا ہوگی جب وہ قرض واپس وصول ہو جائے اور جتنی دیر وہ وہ تباہ رہا جتنی سال گزریں گے ان سب کا دینا ہوگا اوکے لیکن فلال چھے لاکھ پر دینا اب آجائیے اس مسئلے کی طرف آٹھوی کلاس کا بچہ ہے اور اس کا مسئلہ اپنی منمانی کرتا ہے ہاتھوں سے نکل چکا ہے ایک تو وظیفہ بھی بتا دیجئے دوسرا یہ بھی ذرا سجیست کریں یہ اولاد کہاں پہ جا رہی ہیں جہاں اصل میں یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کا جو انسٹیٹیوٹ تھا مطلب وہ والدین کی گود وہ ہمارا معاشرہ ہمارا گلی کوچے بزار اور ہمارا جو کہلی جی کے مدارسین سکول تھے وہ کہیں بھی وہ چیز جو ہے وہ اب پائی نہیں جاتی مفقود ہو گئی ہے اور پھر دوسرے نمبر پر یہ بہت ضروری ہے جو کہ والدین اپنے بچوں کی ہر جائز ناجائز خواہش کو پورا کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر وہ ان ادر ویڈز یہ کہ وہ ایک حیبٹ ڈیویلپ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ is بات پر پھر بلکل تیار ہی نہیں ہوتے کہ وہ کیونی ایسی بات مانے جو ان کی مرضی کے خلاف یہ بات بہت ضروری ہے کہ بچوں کو نا کہنا سکھانا چاہیے کسی بات پر ان کو مطلب نا بھی کیا کریں ہر بات جائز ناجائز مان ہاں نا کیا کریں متى ہر اتنی محبت میں بگاڑ نہ دیں ان کو کہ ہر چیز ان کی جائز Geez پھر وہ ناسننے کا جو ہے وہ حو being یہ جیز بڑا ضروری ہے وظیفے کے جہاں تک بات ہے تو دو چیزیں جو ہے وہ اس حوالے سے ہیں ایک تو یہ کہ جب بچہ سو رہا ہو تو اس کی پہشانی پر صوبوں کے وقت جو ہے وہ ہاتھ رکھ کے اکیس مرتبہ یا شہیدو پڑے اور اس دوران نظر جو ہے وہ آسمان کی طرف رکھے اور اس کے علاوہ ایک موتل میں پانی رکھ لیں اس پہ اول آخر گیارہ دفعہ دروش شریف کے ساتھ یا منیبو ایک ہزار مرتبہ پڑھ کے تو وہ دم کر کے رکھیں وہ بچوں کو پلائیں انشاءاللہ جو زدی بچے ہیں نافرمان ہیں وہ انشاءاللہ فرما بردار یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے آپ لوگوں کو وظیفے لینے پڑھ رہے ہیں معاشرہ ہمارا کس نحج پہ آکے کھلا ہوئے ہیں وظیفے تو آپ دیکھیں کہ اولاد نہیں ہو رہی تو وظیفے اولاد ہو جائے تو ان کے صحت کے لیے وظیفے اب اولاد بگڑ جائے تو پھر ان کے بگاڑ اولاد 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 کا خم جو ہے ختم نہیں اولاد نہیں ہو رہی تو اس دکھ میں وظیفہ اولاد ہو جائے تو اس کی صحت و سلامتی کے لیے وظیفہ اور اولاد ہونے کے بعد اگر وہ نافرمان ہو جائے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے وظیفہ بتائیے ساں بلکہ اس کی ترقی اگر کروانی ہے اس کے لیے پھر وظیفہ میرے پاس تو لوگ آتے رہتے ہیں امتحان میں کامیاب ہو جائے یہ نوکری مل جائے بیزہ لگ جائے ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش عامدید کہتا ہوں اور گفتگو ہو رہی ہے والد کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے بڑے خوبصورت اور رچاؤ والی گفتگو ہو رہی ہے آپ کی کال بھی شامل کر رہے ہیں آپ کال ہمیں کر سکتے ہیں اور دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہیں ظاہر ہے بڑے مسائل ہیں اس حوالے سے کہ اولادیں آج بڑی نافرمان ہو گئی ہیں خاص طور پر جو والد کا مقام اور مرتبہ ہے اس سے تو بہت اولادیں جو آگے پیچھے ہو گئی ہیں بہرحال لوگ صاحب ذرا بتائیے اگر اب ایک ہم سیچوئیشن پر بات کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر والد بہت زیادہ ظالم ہے ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے اور ظاہر ہے ایسے بھی معاشرے میں کیسز ہیں کہ جہاں پہ مطلب اولاد یہ سمجھتی ہیں کہ یہ میرے ساتھ میرے والد غلط کر رہے ہیں یہاں پہ یہ نہیں کرنا چاہیے انہوں نے انصاف نہیں کیا عدل نہیں کیا میرے ساتھ یا مجھ پر بلا وجہ ظلم کر رہے ہیں اس صورت میں اولاد کو کیا کرنا چاہیے جنیت صاحب دیکھیں بات یہ ہے ایک تو میں بات اس کو دوبارہ اس کو دوہرانا چاہوں گا جس کو دو تین دفعہ قبل آشمی صاحب نے رشاد فرمایا کہ ہمیں بچپن سے اولاد کے اندر والدین کا اعترام ڈالنا ہے بالکل ٹھیک ہے جب آپ ایک چیز شعور میں نہیں نہیں ڈالتے بعد میں پھر اس کی توقع نہ رکھیں آپ نے شعور کو اس کا عادی نہیں کیا کہ والدین کا بھی کوئی سٹیٹس ہے آپ کی زندگی میں اچھا جب آپ ڈال دیتے ہیں نا اور اولاد کے اندر یہ احساس بیدار رہے کہ میری اصل میرے والدین ہے جو سوال آپ نے اٹھائی یہ سوال کبھی پیدا نہیں ہوگا کیسے پیدا نہیں ہوگا والدین ایک جیسے نہیں ہوتے بلکل ٹھیک ہے طورہ شروع بھی ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سخت مزاج بھی ہوتے ہیں سخت ہی کرنے والے بھی ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اچھا ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ کسی والد کی پانچ اولاد ہیں ایک بہت عزیز ہے بلکل ٹھیک ایسا ہوتا ہے بلا وجہ یہ ایک سے محبت نہیں ہے ایسا ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے ٹھیک ہے کبھی ایسا نہیں ہے جنیت صاحب کسی شخص کے ساتھ زیادتی نہ ہوئی ہو سبھی کوئی ایسا شخص ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک آرے کے ساتھ ہوتا ہے آپ کی دفتری زندگی میں کوئی آپ سے زیادتی کر رہا ہے کاروبار میں کر رہا ہے بلکل ہوتی ہے پروفیسنل لائف میں کر رہا ہے بلکل ہوتی ہے آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ کی زیادتی کرنے والا آپ کا والد ہے آئے 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 کیا اچھی بات کہی کہیں سے تو کرنی ہے نا کسی نے تو کرنی ہے کیا اچھی بات کہ خدا کا شکر ادا کریں دیکھیں ایک قدیس پاک ہے اے اللہ ہم پہ ایسے شخص کو مسلط نہ کرنا جس کے دل میں ہمارے بارے میں محبت نہ ہو اللہ جب وہ ہم پہ ظلم کرے تو اس کے دل میں تیرا خوف نہ ہو اے ہی ہی اس شخص کو ہم پہ مسلط نہ کرنا خدا کا شکر ادا کریں اللہ نے تمہارے اوپر سختی کرنے کے لئے اس کو جنہ ہے جو تمہارا باپ ہے باپ ہے کیا بات ہے تم صبر کرو ڈبل اجر پاؤ یعنی اس کو اس نسبت کو یوں جوڑ لیں میرے والد اگر ظلم بھی کر رہے ہیں اور میں صبر کروں ہوں تو میرے لئے جنت کا راستہ جو آسان ہو جائے جنہی صاحب آپ یہ دیکھیں مجھے بتائیں انسان کی زندگی میں کیا کبھی ایسا موقع نہیں آتا کوئی آپ پر زیادتی کرے اور آپ منجبوراں چپ ہو جائیں بلکت سی کئی مرتبہ آتا ہے آپ کو کمپرمائز کرنا پڑتا ہے کہ آپ ہر ایک سے بدلہ لے لیتے ہیں نہیں لیتے ہر ایک کو دیالتوں میں کچھ لیتے ہیں ہر ایک کو قانون کے والے کرتے ہیں جہاں مالی مفاد آ جائے وہاں تو زیادہ نہیں لیتے ہیں نہیں اعتجار سے زیادہ نقصان ہوتا ہے ہاں بلکت سی بے یہاں خموشی اختیار کریں زیادتی پر خموشی کا جرہ لگ والد کے اعترام کا جرہ لگ واہ 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 مطلب اب آپ اس خوج میں نہ جائیں اتنا عجر دے گا اب دیکھیں آپ صاحب سے ہم نے ایک حقایت ارشاد فرمائی بخاری شریف میں ہے مسلم میں ہے منی اسرائیل کے حالات میں سے ایک واقعہ بتایا وہ فرمایا تین لوگ تھے سفر میں چھیک ہوئے ہوئے کیا اچھی روایت ہے یہ وہ ایک غار میں گس کے اچانک اوپر سے ایک بڑی چٹان آئی اس نے آکے درازہ بند کر دیا میں صرف اس کا ایک حصہ بیان کر رہا تینوں نے دعائیں کی ایک حصہ بیان کر رہا اب جب وہ تینوں نے کہا بھی اب تو یہ قبر ہے بھئی اب نہیں نکل سکتے اس چٹان کو نہ کسی نے اٹانا نہ ہماری واز باہر پہنچے بس کلمہ پڑھیں اور ختم کسی ان میں سے ایک نے کہا بھی ایسا کرو اللہ سے دعا کرو اور اپنی کوئی نیکی یاد ہے تو نیکی کرو کوئی سب سے بہترین عمل ذہن میں ہو اب ان میں سے ایک دعا کی اے اللہ تُو جانتا ہے میں بقیئیں چراتا تھا وہ ہی میرا رزق تھا اور وہ ہی میرے بچوں کی غزات وہ ہی میرا سکھانا اور میرا گزر بسر تھا کیا اچھی بات طریقہ میرا یہ تھا جب میں دن سارا محنت کر کے ان کو چرا کے شام کو آتا میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہوتے ہیں میری بیوی بھوک سے تڑپ رہی ہوتے ہیں دودھ دوختہ لے کے پہلے والدین کے پاس جاتا ایسا بھی ہوا میں والدین کے پاس گیا وہ سو گئے میں ان کے سرانے کھڑا ہو گیا ان کو جگایا نہیں اولاد ادھر پر لک رہی ہیں تکلیف میں جگایا نہیں ان کو تا آنکہ وہ خود اٹھے پہلے ان کو سیر کیا ان کو سیراب کیا ان کی بھوک مٹائی پھر اولاد کی طرف لوٹا پھر اپنی فکر کی چٹان آٹ گئی جنیت صاحب جنیت صاحب اس کا مطلب کیا ہو آپ صاحب نے تعلیم کیا دی فرمایا یہ اللہ کا قانون ہے صاحب کا امتوں میں بھی اس پر عمل ہوتا رہا اس قانون پہ اگر اپنے راستے کی چٹانیں ہٹانا چاہتے ہو تو والدین سے اس نے صلوق کرو اگر اپنے راستے کی چٹانیں ہٹانا چاہتے ہو تو والدین سے اس نے صلوق کرو کیا اچھی بات کہی ہے صاحب آپ یقین مانئے میں اس وقت بندہ ہوا نہ ہوتا اٹھ کے میں گلے لگاتا اور ماتا چھو ہوتا کیا اچھی بات کی ہے کہ اپنے راستوں کی چٹانیں اگر ہٹانی ہیں صاحب تو پھر وہ جو والدین ہیں ان کی دعائیں لینا شروع کر دیں اکرم حاشمی صاحب بات کر رہا ہے اچھا جی ڈاکرم صاحب کی دوسری کاللیج چلیں اکرم صاحب فرمائیے جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک باپ کے چار پانچ بیٹے ہیں تو وہ اگر ایک بیٹے کے ساتھ زیادہ محبت ہو رہی ہے دوسری بیوی کے ساتھ نراضی ہو رہی ہے تو وہ بیٹے کوئی مطلب کہ اس کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے تو یہ اس میں اسلام ہماری کیا رینوائی کرتا ہے اچھا حق سے مراد آپ کی وراست کی آپ بات کر رہے ہیں وراست کی ہاں کسی کو زیادہ دے رہے ہیں بلکل آپ کو میں سمجھ گیا آپ کا سوال اس کا جو پہلا سوال ہے کہ زیادتی کلبی محلان اس پہ تو ڈاکس صاحب نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی آپ یوٹیوب پہ ہمارا پروگرام دیکھ لیجئے گا لیکن یہ جو وراست سے محروم کرنا اس پہ ہم ضرور علامہ صاحب سے بات کریں گے ڈاکٹر بشیر صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم وعلیکم السلام جنید اقبال صاحب سے پہلے تو آپ کو میں مبارک بات دوں کہ آپ نے رمضان اور مبارک میں بہت کچھ اس پروگرام کے حوالے سے کما لیا ہے جزاکل جزاکل اڈاک صاحب جزاکل غالب کا ایک شیر ہے کہ حیرہ ہوں دل کو روں جب پیٹوں جگر کو میں مقدور ہو تو ساس رکھوں نوہ گھر کو میں میرے سوس میں ایک سکس نے اپنے باپ کو آج ہی گھر سے نکال دیا ہے کہ میری بیگم تجھے پسند نہیں کرتی آپ سے یہ بات کرتے ہوئے اس قدر آذردہ بیٹھا ہوں شکر ہے کہ میری آپ سے کال مل گئی ہے یہ نافرمان لوگ کہتے ہیں کہ شیطانوں کو طالب پر جاتے ہیں بند کر دیا جاتا ہے اولابیں شیطان کی شکل اختیار کر کے والدین کے ساتھ میں نے اس باپ کو اس شخص کے باپ کو جا کر خود بھی لاؤں اور میں نے کہا ہے کہ میں سارا رمضان تیری خدمت کروں گا میں تیرا بیٹا ہوں میں میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موضوع کو اٹھایا ہے اور اس موضوع میں جو علماء کرام بیٹھے ہیں میرا میں یقین کلاتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جہان میں اور اس جہان میں اس کے سمرات اس کی برکت اور ان کے آپ کی محبت علفت دل لگی کے تمام انعامات میرے پورے پینل کے لئے تمام سکالرز کے لئے میری پوری ٹیم کے لئے میرے چینل کے لئے دعا کیجئے گا بلکہ جہاں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے میں کچھ نہیں ہوں سارا یہ پوری ٹیم ہے یہ کبیرہ گناہ ہے اور والدین کو اس حوالے سے احتراز کرنا چاہیے کیونکہ وراست کے وہ حکامات قرآن و سنت سے مطلب کہہ لیجئے آخرت پکڑے دوسری بات یہ بتائیے ڈاکٹر بشیر صاحب نے بیوی کے کہنے پر باپ کو نکال دیا مطلب اس پر کیا کومنٹ کریں گے آپ کیا رہ گیا یہ تو وہ حدیث پاک میں واقعہ بھی ملتا ہے بس مختصر وقت جا ایک شخص کی قبر سے جو ہے وہ گدے کے رینکنے کی آواز آتی تھی جب اس کی باز پر اس کی گئی پتہ چلائے گئے تو پتہ یہ چلا کہ وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ مطلب ترجیح دیتا تھا اور ماں کو جو ہے آئے 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 وہ جو وہ سقرات کی عالم میں کلمہ تیبہ جو ہے زبان پہ نہیں آ رہا ہے وہ ایک الگ ہے وہ ایک الگ بات ہے یہ قبر سے آواز آتی تھی باقی آپ لوگ جانے یہ بڑا سخت ترین معاملہ ہے میرے خیال اس پہ تو ایک آت دو پروگرامز اور ہونے چاہیئے کہ مجھے پتہ ہے معاشرے کے اندر بھی صورتحال بہت عجیب ہو گئی سہری میں انشاءاللہ زندگی رہی تو رات دو بجے ناظرین ملاقات ہوگی ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا بڑا آج بہت 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 عظیم ترین شخصیت کے بارگاہ میں انشاءاللہ ہم حدیعہ اقیدت پیش کریں گے اس دعا اس امید اس یقین کی ساتھ اجازت دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر و